مزیدار ریسپی جنہیں سموسویاں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ایچے چلتے ہیں رنگ سموسویاں رنگ سموسویاں نگر میدہ جو میں نے تینکپ بھرکے Väلما لیا اور اس میدہ کو اچھی طرح سی چھان لیا ہے اس میں ہم اک کپ پانی اسٹماز کریں گے اس کے علاوہ اس میں پانچ ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے جو کے لیبل کر کے لیا ہے اور اس میں ہم آف ٹی سپون، آدھا ٹی سپون جائے وہ نمک ڈالیں گے اور اس کے علاوہ اس میں اجوائن ہے یہ بھی آدھا ٹی سپون ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے میدے میں جو ہمارے پاس یہاں گھی ہے یہ گھی اس میں شامل کر دیں گے نمک اور اجوائن بھی اس میں ڈال دیں گے اور ہاتھوں کے مدد سے پہلے اس کو بہت اچھی طرح سے گھی کو اس میں مکس کر لیں گے گھی میدے کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور آٹے کو سخت اس کی جو ہے وہ ڈو تیار کریں گے اس کو نرم بلکل تیار نہیں کرنا اس لیے پانی اس میں بہت احتیاس سے ڈالیں گے سموسوں کی جو ڈو ہے یہ بلکل تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے تھوڑا سخت کونتا ہے اب ہم اس کو کور کر کے جو ہے وہ ڈونگے میں میں کچھ دیر کے لیے اس کو رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سیٹ ہو جائے آٹے کی ڈو جب تک ریسٹ پہ ہم نے اس کو رکھا ہے اتنی دیر میں ہم جو اس کی فیلنگ ہے وہ تیار کر رہتے ہیں یہ ہمارے پاس میں نے دو بڑی سائز کے پیٹٹ för کے قال grabs کو ڈیا ہے اس میں ہم ایک چھوٹے سائز کے با FILیا ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا دو سے تین کبل سپون جو ہے وہ وہ ہر دنیا ہے اور دو حریمچے ہیں جن کو باری کاٹ لیا ہے کچھ ہمارے پاس یہ frame ohвати s opening مسائل جو ہے ہم اس میں ہم اک ٹھے سپون جو ہے وہ اسے نمک اسمال کریں گے eyesight gun�放ہ جو ہے ہاری تانا اور اندر لالکوٹو میرش کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ اس میں ون فورٹی سپون جو ہے وہ ہلدی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ہے جو ہم صرف دو سے یا تین ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کا آئیل کا استعمال کریں گے یہاں ساسپین کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون آئیل ڈالیں گے جیسے یہ آئیل گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو پیاس ہمارے پاس ہے یہ پیاس بازیں گے اور پیاس کو اس میں ہلکا سا سوٹے کریں گے اب ہمارے پاس جو بائیل پوٹیٹو ہیں یہ سارے بائیل پوٹیٹو اس میں دار دیں گے جو مسالی ہیں یہ سارے مسالی اس میں دار دیں گے آنچ اس کی بلکل آئیستہ کے پیس ان مسالوں کو اچھے طرح سے میٹس کر لیں گے جو آلو ہمارے پاس ہیں چونکہ یہ تھوڑے بڑے سائز کے ہیں اس کے چمچ کے مدد سے اس کو تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ اس سے توڑ لیں گے تاکہ یہ اس کا سائز ہو ہے وہ چھوٹا ہو جائے آخر میں ہم اس کے اندر ہرادنیا اور ہری میچے ڈال دیں گے اور اچھے طرح سے مکس کر کے اب میں اس کا جولہ بند کر دوں گے اور اس فیلنگ کو اب ہم تھوڑا تھنڈا کر لیں گے فیلنگ کو ایک بال میں نکال لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے آٹی کی ڈو کو تقریباً ایک گھنٹے تک میں نے اس کو جو ہے وہ ریسٹ پہ رکھا ہے اب اس کے جو ہمارے پاس جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی یہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے اس کے اب ہم سموسے تیار کرتے ہیں جو ہمارے پاس یہ ڈو ہے اس میں سے ہم چھوٹ چھوٹے اس کے پیڑے بنا لیں گے تمام پیڑے تیار کر لیے ہیں اب اس کے ہم جو ہے وہ سموسے کی شیپ تیار کرتے ہیں ان سب کو میں ایک لیٹ میں رکھ دیتی ہوں ایک ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس میں تھوڑا سا میدد رہے وہ اس کے اوپر ڈسٹ کر دیں گے تاکہ کہ آسانی کے ساتھ اس کو بیل سکیں روٹی کو اچھی طرح سے بیل لینے کے بعد سائٹ سے ہم اس کی ایک پٹی جو ہے وہ اس کی دونوں طرف سے اتار دیں گے اب ہم نے جو فیلنگ تیار کی ہے وہ فیلنگ ایک طرف رکھ دیں گے اور اس کو اس طرح سے فول کر کے اچھی طرح سے کناروں سے اس کو پریس کر دیں پریس کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک جسی لائنیں لگائیں گے چھوڑی کی تیز آپ کی چھوڑی جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے یا جس کٹر کی مدد سے بھی آپ اس کو کٹیں ہلکا سا اس کے اوپر پانی لگائیں گے اور اس کو فول کرتے ہوئے اس طرح سے فول کر دیں گے فول کرنے کے بعد جو اس کے دونوں کنارے ہیں ان کو اس طرح سے ملائیں گے اور جو ہمارے پاس یہ ایکسٹرہ ہم نے پٹی کاٹی ہے اس کے کنارے کاٹ کے اس پر بھی اس طرح سے ہلکا سا پانی لگائیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے اس کے دونوں کنارے ہیں اس سے اس کو جوڑ دیں گے رنگ سموسہ بلکو تیار ہے اسی طرح سے سموسے جو ہے وہ ہم تیار کرتے جائیں گے اور ان کو ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے نہیں موسیق واقع scene اور اس کے دونوں کواہ یہاں کٹھائی میں آئیل گرم ہو رہے ہیں اس آئیل کو ابھی ہم ہلکا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر نیم گرم کے اندر ہی یہ سموچے ڈال دیں گے اور اس کو بہت ہلکی آنچ پہ ان کو فرائے کریں گے اب یہ ایک سائٹ سے لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے سائٹ چینج کر دیں گے رنگ سموچے دونوں طرف سے بہت خوبصورا سائن پر لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے اب میں ان کو باہر نکالتی ہوں رنگ سموچے دیں گے رنگ سموچے بلکل تیار ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ سموچے تیار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خصہ ہوتے ہیں ان کو کھانے کا چٹنی کے ساتھ یا کسی بھی کیچپ وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کا بہت مزا آتا ہے میری یہ ریسے بھی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی